نگاہِ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نکالا ہے نبی سے عشق ہے جس کو وہی اللہ والا ہے زمانے کے مصیبت سے بچانے کے لیے ہم کو ادھر اجمیر والا ہے ادھر بغداد والا ہے زمانے کے مصیبت سے بچانے کے لیے ہم کو ادھر اجمیر والا ہے ادھر بغداد والا ہے ہم تو سوچیں کہ کچھ دس روپیہ دے رہے ہیں کوئی بات نہیں ماشاءاللہ اللہ کرے کہ آپ حضرات پر سلامت رکھیں اس لیے کہ آزم اقبال صاحب کی شائری انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہوگی الحمدللہ بہت امدہ پڑھتے ہیں بہت امدہ پڑھتے ہیں یہ تو خیر منائی کہ دو کلام میں بیٹھ گئے ایک جگہ حضرت بنگال طرف تھا ایک شائر تیرہ کلام پڑھا تیرہ کلام صدر صاحب اتنا موٹا دھنٹا لے ہم نے شائر صاحب بولے کہ بیٹھ جائے صدر صاحب بولا کہ آپ پڑھئے نا کیا ہوا بولا کہ ہم تو اس کو کھو دی رہے ہیں جو آپ کو بولایا ہے خیر ایسا نہیں ہوگا آپ تنسل مت لیجئے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ اور بہت یہاں انام بھی بہرہار کچھ دے نہ دے ہمارے کرامت والے ماشاءاللہ خیر ماشاءاللہ کرامت بھائی آپ کا تو پرچاری نہیں میں کر رہا ہوں دعا کرتا ہوں کہ ہر ایک ذہن میں گونجے ہر ایک کان میں گونجے کمرے سے نکل کر میدان میں گونجے ہر علماء شورا کی یہی دعا ہے مولا کرامت ساؤنڈ پورے ہندوستان میں گونجے کرامت ساؤنڈ پورے ہندوستان میں گونجے کرامت ساؤنڈ پورے ہندوستان آپ لوگ قریب آجائے ہیں سوار سے اچھا لگے گا ماشاءاللہ یہ دیکھئے امام صاحب لوگ ہم بہت امام صاحب لوگ کو پریشان نہیں کرتے ہیں ایک جگہ کل کرتا ہوں کیا آپ لوگ ہستے ہیں جی ہم دیکھیں دوسرے آدمی کی طرف نیچے پیسہ نہیں رکھتے ہیں ہم جیب میں رکھتے ہیں یقین نہیں ہے تو دیکھیں دیکھ لیجے ایک شیر پڑتا ہوں بہت اچھے لوگ ہیں امام صاحب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ہم بہت پریشان نہیں کرتے ہیں وہ تو کل کرتا میں ایک موزین صاحب سے بہت اس کو لوگ پریشان کرتا تھا ایک آدمی بولا کہ آپ اتنا منٹینس میں رہتے ہیں موزین صاحب کتنی آپ کی تنخواہ ہے تو موزین صاحب نے کہا کہ میری تنخواہ اٹھارہ سو ہے بولا کہ پھر دس ہزار کا موبائل ہے پانچ سو کی ٹوپی ہے دو ہزار کا جوتا ہے پھیٹ پھاٹ کرتا پجاما کجھے آپ لوگ منٹینس کرتے ہیں تو بولا کہ آپ لوگ یہی دیکھتے ہیں محلہ میں کوئی مرتا ہے تو تیزہ تلیسوہ ہمیں لوگ پڑتے ہیں کوئی خوش ہوتا ہے تو پانچ ہزار دیتا ہے کوئی بہت خوش ہوا تو دس ہزار دیا کوئی اور خوش ہوا تو بیس ہزار بھی دیتا ہے اور اللہ کا شکر ہے کلکتہ جیسے شہر میں مہینہ میں دو چار کو مریے جاتا ہے تو خیر کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے قیام الدین صاحب ہمارے علاقے کے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور بہت امدہ ہیں آپ میرے ہاں ایک دن آئیے ایسے تو آپ پدلے دبلے ہیں آئیسے بھی سرماتے بھی آپ بہت ہیں کبھی کبھی مشکراتے بھی بہت ہیں سوچا تھا کہ ایک دن دعوت دیں گے لیکن سونا ہے کہ کھاتے بھی بہت ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں اچھی سماعت ہے ذرا ایک مرتبہ ہاتھ اچھا کے پورا مجمع ذرا رنگ میں بول دیں سبحاناللہ ذرا پورا مجمع محبت سے بول دیں سبحاناللہ ابھی تک ہمارے حضرت جن کے سہارے سے میں بہت کچھ کھاتا ہوں ابھی وہ برانڈیٹ نوٹ نہیں آیا ہے سید امام الدین حاشمی صاحب اگر وہ ایک روپیہ دیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ ایک لاکھ مل گیا لیکن بہت بڑھ چڑھ کے ہم کو نوازتے ہیں حضرت کے طرف سے ایک شیر پڑھنا چاہتے ہیں کیا آپ لوگ بھی چاہتے ہیں ارے وہ تو کوئی اور تھا ایک شیر نے کہا تھا کہ تمہارے در پہ آیا ہے سوالی یا رسول اللہ ہمارے پاس لوٹا ہے نتھانی یا رسول اللہ ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی اور دبلی سی بکری تھی کسی کمبخت نے وہ بھی چورا لی یا رسول اللہ بہت امدہ شیر آزم اقبال بھائی اتنا بڑھیا پڑھے اتنا بڑھیا پڑھے خیر ہمارے ممتاز بھائی اور آزم اقبال بھائی کے طرف سے ماشاءاللہ بہت امدہ ہے آپ لوگ کچھ نہیں دیجئے گا تب ہم کہا کر سکتے ہیں ایک جگہ تو ایک شاہر کو بہت ملا اور ساتھ ساتھ میں ایک چیک بھی مل گیا بڑی خوش صوبہ میں جب مارکٹ میں بھجانے گیا بہت امدہ شیر آ رہا ہے اللہ کے ولی کے آستانے پر آئے ہیں لیکن میرا شیر جا رہا ہے حسینی دیوانوں ایک مطلع پڑھتا ہوں حسین پاک کے نام پر بجردیہ بنارس میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسے لوگ سنتے ہیں خاند رسا کے ساتھ ایک مرتبہ بول دیا حسین حسینی شاعر کو لا رہا ہوں ابھی تو میرا ممتاز جو ہے چیک کر کے گیا تھا مورنہ میں جانتا ہوں خدا کی قسم مجمع میں ہنگامہ مچا دینے کا ہونر رکھتا ہے شاعری اسلام ممتاز ڈانڈ بھی شاعری انقلاب آنے والا ہے میں ایک مطلع ایک شیر نبی کے گھر میں اوہ ایسا نواسہ بھیج دیتا ہے بس دعا آپ کے لیے ایسے بھی تو ہمارے حضرت لوگ پان بھی کھا رہے ہیں مسکرہ بھی رہے ہیں سبحان اللہ کھائیے کوئی ٹینشن نہیں ہے ایک دوکان پر ایک نوجوان تھا پان بھی کھا رہا تھا سگریٹ بھی پی رہا تھا اور پتہ سگریٹ کا دھوا سیدھے نکال رہا تھا اوپر اور مستی میں کھا رہا تھا کہ جب ہم جوان ہوں گے جانے کہاں ہوں گے تو اتفاق سے ہم بھی وہی تھے ہم بولے کہ جب تو جوان ہوگا بیٹا سیدھے وہاں ہوگا اتنا ہے بھی دھوا نکال رہا تھا لیکن چلیے آپ بس محبت سے ہمیں ادھر نہیں جانا ہے امام حسین کے دیوانوں ذرا زمانے والوں کو بتا دو حسینی دیوانوں کو آزمانا چاہتے ہو حسینی دیوانا یہ بولتا ہے پجردیہا سے کہ حسینی دیوانوں کی حوالے سے کہ حسینی ہے حسینی ہمیں آزماؤ مت ربی کے کھر میں وہ ایسا نوازہ پھیج دیتا ہے جھولانے کے لیے جھولا فرشتہ پھیج دیتا ہے نبی کے کھر میں وہ ایسا نوازہ پھیج دیتا ہے کوئی نعرہ لگا دے گا تو ایسا نہیں کہ نجائز ہو جائے گا کوئی لگا سکتے ہیں مجھ میں سے کہ ایسا نہیں کہ آتھوان جوبہ ہو جائے گا منارس مریشہ ہے کیا جی بولیے ایک مرتبہ ذرا یا حسین نہیں بول پا رہے ہیں جو بنارس میں یا حسین کا نعرہ آتا ہے نہیں بول پا رہے ہیں یا حسین اٹھا کے ہاتھ یا حسین ایک مرتبہ اور بلند نواز سے یا حسین ایک مرتبہ اور بولنے یا علی نبی کے گھر میں وہ ایسا نوازہ پھیج دیتا ہے جھولانے کے لیے جھولا فرشتہ پھیج دیتا ہے جھولانے کے لیے جھولا فرشتہ پھیج دیتا ہے کبھی جب زد پہ آ جائے حسین ابن علی فیضی تو خدا ان کے لیے جنت سے جوڑا بھیج دیتا ہے سید صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرا خانقاہی ناؤنصر ہے آقا کاش کل قیامت کے میدان میں اپنے نانا کے پاس کہا دیئے ہوتے ہیں ماشاءاللہ حضرت کی دعائیں ملتی ہے بہت کام ہوتا ہے سبحان اللہ آپ محبت سے دعا دیتے رہیے اور کبھی کبھی ہاتھ بھی ملاتے رہیے حطلب اب بلکل پابندی ہم تو نہیں لگا ہے اٹھائیے ہاتھ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ابھی تک کتنے لوگ برقرار ہیں سمجھ گئے نا برقرار کتنے لوگ اٹھائیے تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں بھائی صاحب کیا بات ہے خیریت ہے اٹھائیے اٹھائیے بنارس ہے بنارس بنارس والوں دکھا دو کوئی لیڈر نہیں دیں گے نہ سپاہی دیں گے جو خوشی دلی کے محبوبِ الٰہی دیں گے نامِ سرکار پہ ہاتھوں کو اٹھاتا تھا یہ روزِ محشر یہ فرشتے بھی گواہی دیں گے اٹھالے محبت سے ممتاج کانوی کو سننا ہے تو ذرا مزاد بنا لیں لا رائے تکبیر زرافنوں بھی تھوڑا سا تھوڑا سا لا رائے تکبیر لا رائے رسولت اور سے پرکاتی misunderstood مصنع سے آنا حضرت لا رائے تکبیر لا رائے رسولت اواز دے رہا ہو کہ دین کے کشتی کو توفا سے کنارہ ملگیا مصطفیٰ آئے تو امت کو سہارا ملگگیا اب نماز Cornell عثر رپلی کیجئے küçük س диادرادر��� estris دوبے سورج کو محمد کا اشارہ مل گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مسکرہ لیے آواز کیونکہ جیسے جیسے وہ کرتا ہے سردرات ہے اس کا اثر ہوتا ہے آواز لوگ انتظار میں ہیں وہ کلام پڑھیں گے وہ کلام پڑھیں گے وہ کلام پڑھیں گے لیکن چاہتا ہوں چاہتا ہوں سناؤں نیشے سناؤں واہ سبحانہ بہت کچھ سننے میں آتا ہے یہ آئے تھے وہی پڑھ کے چلے گئے آئے تھے وہی سنا کے چلے گئے بہت کچھ سننے میں آتا ہے